ناسی میرے ساتھ موجود ہے بیس سالہ عروج فاطمہ جس کا تعلق سلہ جنگ سے اور لاہور میں تقریباً عرصہ دو سال سے اپنے باپ کی تلاش میں در بدر اور اس کے ساتھ ساتھ چوکچلہوں پر سفر کر رہی ہے بہت جگہوں پہ گئی ہوں میں بہت مشکل سے مدب دونتی تھی دیکھتی تھی فٹ پات پہ لوگ پڑے ہوتے تھے ان کے مو سے بھی کپڑا اٹھا کے میں دیکھتی تھی لیکن نہیں کہیں سے مجھے نہیں نظر آئے ہو بہت یاد آتی ہے والد صاحب کی میں بہت کم سوتی ہوں بہت کم کھاتی ہوں کھانے کو بھی دل نہیں کرتا جو نوالہ ہوتا ہے وہ پھول جاتا ہے اندر اس پریشانی میں اور سونے کو بھی دل نہیں کرتا ہر وقت مجھے ان کی یاد آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا بیس بانزی شہر البانی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنڈر فرڈیوز ناظرین میرے ساتھ موجود ہے بیس سالہ عروج فاطمہ جس کا تعلق سلہ جنگ سے ہے اور لاہور میں تقریباً عرصہ دو سال سے اپنے باپ کی تلاش میں در بدر اور اس کے ساتھ ساتھ چوکچ رہو پر سفر کر رہی ہے ان کی کہانی کی ہے ان کی سبان جانتے ہیں السلام علیکم علیکم مجھے یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے والد کو گم ہوئے دو سال ہو چکے ہیں لا پتہ کیا ہوا کیا معاملہ ہے وہ تقریباً پہلے آرمی میں تھے بعد میں مندب گھر میں نشہ وغیرہ کرنا لگ گئے تھا تو اس کے بعد بین بھائیوں کے سب کی شادی ہوگی تھی گھر کا محول وہ نہیں رہا تھا گھر پہ ہی ہوتے تھے وہ اب نشہ تو ان سے ہوتا نہیں تھا تو شاید تنگلی سے ہم کا دل نہیں لگتا تھا گھر میں تو وہ چلے گے ایک گھنٹے بعد اتلاع شروع کر دی تھی لیکن ابھی تک نہیں ملے کہاں کہاں آپ نے ٹھونڈا ہے اس جگہ پہ جھنگ والی سائٹ پہ تو سارا ہی ٹھونڈ لیا ہے تقریباً تو ادھر لاہور میں بھی میں تقریباً آدھا لاہور اسی چکر میں دیکھ چکی ہوں یہ بتا ہے کہ آپ نے جھنگ میں کسی جگہ مختلف جگہ پہ کوئی اشتیار بکر نہیں لگوائی جی میں نے لگوائی تھے اشتیار وغیرہ پچاس ہزار کا انام بھی رکھا تھا اس پہ لیکن اس کا کوئی ردعمل نہیں آیا کتنے بہن بھائیں ہیں آپ ہم نو بہن بھائیں ہیں باقی کوئی شادی ہوگی ہے جی باقی شادی شدہ ہوں تو غالتہ آپ پھر کہاں رہتی ہیں بہت جگہ پہ گئی ہوں میں بہت مشکل سے مدب دونتی تھی دیکھتی تھی فٹ پات پہ لوگ پڑے ہوتے تھے دو سال جب پہلے گم ہوئے تو اس وقت کیا ٹائم تھا اور کس وقت گم ہوئے پھر آپ کو کیسے پتہ چلا تقریباً آج سے دو سال پہلے یہی دن تھے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ شوپ تھی ہمارے دستے سیگرٹ وغیرہ پینے کے لئے گئے ہیں میرے دو دفعہ بھائی بھی گئے ہیں پیچھے کے ابو جی گھرہ جائے ہیں تو کہتے ہیں آپ چلیں میں آ رہا ہوں لیکن ادھر سے ہی پتہ نہیں ہے ان کے ذہن میں کیا سوچ تھی کیا سوچ کی نکلے تھے تو ادھر سے ہی کسی کے ساتھ بیٹھ کے بائیک پہ گئے ہیں تقریباً تھوڑا رستہ اور اس کے بعد ہمیں نہیں ملے ہمیں بتائیں کہ جب وہ گم ہوئے اس کے بعد پھر آج دو سال ہو چکے ہیں آپ مختلف شہراؤں پر چوک پر ان کو ڈھونڈ رہی ہیں تو اگر مل بھی جاتے تو آپ کیسے پہچانے گی یا وہ آپ کو کیسے پہچانے گی کبھی بھی جس طرح والدین اولاد کو نہیں بھول سکتا ہے نا اسی طرح اولاد بھی اگر نسلی ہو تو والدین کو نہیں بھول سکتی تو میں اپنے والد کو دور سے بھی پہچان جاؤں گی نشے پہ کس نے لگایا نشے پہ ان کے دوست تھے وہ کرواتے تھے نشہ ان سے مل کے کرتے تھے وہ تو وہ تو ان کے دوست تو جو ہے فوت وغیرہ ہو گئے تو اس کے بعد وہ نہیں کرتے تھے اب ہم نے علاج وغیرہ کروا لیا تھا ان کا آرمی میں کتا سرویس کی آپ کے والد صاحب نے آرمی میں تقریباً شادی سے پہلے کی تھی شادی کے بعد کا مجھے نہیں بتا بتائیں کہ اس وقت سرویس میں تھے یا انہوں سرویس تھے نہیں اس وقت سرویس میں نہیں تھے وہ بڑی مدرش اپنے ان کی شادی سے پہلے ہی وہ چھوڑ گئے تھے آرمی کو جی بتائیں کہ آپ آج دربدر کے تکے بھی کھا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹی سی جوب بھی کر رہی ہیں اور اس جوب کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے والد مل جائیں کتنی یاد آتی ہے غورہ صاحب نے بہت یاد آتی ہے والد صاحب کی میں بہت کم سوتی ہوں بہت کم کھاتی ہوں کھانے کو بھی دل نہیں کرتا جو نوالہ ہوتا ہے وہ پھول جاتا ہے اندر اسی پریشانی میں اور سونے کو بھی دل نہیں کرتا ہر وقت مجھے ان کی یاد آتی ہے نہ پیار کرتے والد صاحب میں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں صرف اپنے والد سے کرتی ہوں مجھے دنیا سے کسی سے کوئی پیار نہیں اللہ ہے اور اس کے بعد میرے بابا مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو ہے آپ سیل مین کے طور پر جو ہے جو آپ پک کر رہی ہیں تو کتنا کا والد ہی یہاں سے یہاں سے ٹھیک ہے میرا گزارہ چل جاتا ہے تقریباً کمال لیتی ہوں میں خرچ بھی نکل جاتا ہے انہوں نے رہائش بھی مجھے دیئے اور جو ہے کھانا بھی دیئے دیتے ہیں بہت آسانی سے یہاں کام چل رہا ہے میرا مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے والد صاحب کہیں مل جاتے ہیں کسی کو تو صورتحال میں پھر آپ ان کو کیا پیغاب دیں جاتی ہیں اور اللہ حکام کو آپ کیا کہیں گے اللہ کو تو یہی کہوں گی کہ بہت بہت شکریہ ادا کروں یہ اللہ پاکہ کہ انہوں نے جو ہے ہمارے اس گناہ کو معاف کیا اور ہم میرے بابا مجھے مل آ دیں گے تو بڑا ان کا شکر ادا ہوگا میں نے بہت ساری منتیں مانگی ہوئی ہیں سو نفل دھوپ میں جو ہے وہ مانگے ہوئے ہیں کہ میں سو نفل ادا کروں گی شکرانے کے دھوپ میں تو اللہ کرے وہ مجھے مل جائے کہیں سے ناظرین آپ نے گفتوں کو سنی بیس سالہ عروج فاطمہ کی جن کا تعلق زلہ جنگ سے ہے اور زلہ جنگ سے لہور اپنے باپ کو ٹھونڈنے کے لیے جو ہے آج دو سال سے چوک چراہوں اور شہر کے مختف راستوں پہ جو ہے اپنے والد صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن والد صاحب نہیں مل رہے ہیں ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسے لگی کمینٹ سیکشن میں لازم بتائیں اپنے مزبان زشان انبانی کو پائنر پارڈ ڈیو سے اجازی چیئے انہیں کے بعد